تیرے پر اگر میرا پون ہے کہا نہیں میں تو جا رہا ہوں تو ماں نے کہا میں تجھے اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں مجھے چھوڑ کے نہ جا کہا نہیں میں تو جا رہا ہوں اور ہتھیاں رکھائے ہوتے ہیں لیکن لگے تم کی ماں نے اے اندھا کے نمی کو فیحام بھیجا کہ یا رسول اللہ میں نے ابو بریرہ کو دودھ کا واسطہ دیا یہ پھر بھی جا رہا ہے اور وہ پھنے گا تو اب ابو بریرہ ہتھیاں سے جا کے آئے اور آکر جوئے مسجل میں داخل ہوئے تو آپ نے من رکھم کرتے ہیں بس یہ ابو بریرہ یہ ناراضگی یہ ابو بریرہ کس وجہ سے تھی ماں کو ناراض کرنے ہیں اب سب کو پتا تھا کہ جب آپ یوں ہوتے ہیں تو یہ ناراض کیا کہ میں رسول اللہ کیا ہوا اب کیوں ناراض ہوگا ابو بریرہ تو کونسا جہاد کرنا چاہتا ہے ماں کو ناراض کرنے ہیں تو ماں کو ناراض کر کے کونسا جہاد کرنا چاہتا ہے کاش میں رماز زیطہ ہوتی اور معنی شاکی نماز کے مسلم ایسے خراب ہوتا اور میں صورت خاطر شروع پر چکا ہوتا تو ایدھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ لیتا اور میں کہتا لبائی کم مجان تو میرے بھائیوں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی زندگی ایک نبی ہے جس کی ہر عذاب کو اللہ نے محفوظ کر دیا آپ کو بکرے کا گوشت پسند گوشت میں بکرے کی دستی پسند یہ ساری دیکھ چڑھا رہے تو بکرے آپ نے کہا دستی پکڑا اس نے دستی پکڑا یا آپ نے ایسے پکڑی دستی کو ایسے دانکوں سے کارٹ کارٹ ٹکا ہے بکرے کی دستی پکڑا تو اس نے دوسری پکڑا ہے آپ نے دوسری نکالی اور اس نے ایسے دانکوں سے کارٹ کارٹ کھڑا ہے تو اس نے نہیں دیا بکرہ میں نے کہا دستی پکڑا تو وہ صحابی کہنے کے یا رسول اللہ بکرے کی تو دو ہوتی ہیں بکرے کی تو دو ہوتی ہیں امریکہ تیرا بڑا ہو رہا ہے اگر تو میرے کہنے پر ہوتی آل دیتا ہے تو جب تک میں کہتا رہتا تو مجھے نکال کی کھلاتا رہتا ہے تو بے سورا نکال تو میرے کہنے میں ڈوئی ڈال دیتا ہے میں جب تک کہتا رہتا لوجہ نکال کی کھلاتا رہتا ہے آپ کو اجوہ خجور پسند آپ کو برنی برنی بڑی سست اجوہ تو مہنگی یہ عبادہ دے سکتا ہے پر برنی خجور بڑی سست تازہ روپی ساری زندگی میں ایک رفع باسی روپی کھائی ورنہ باسی کھانا نہیں کھا دیتا ہے یا تازہ یا فاقہ زندگی کی ہر عطاہ گرمیوں میں آپ باہر پسٹر بشاتے ہیں دن میں اندر پسٹر بشاتے ہیں جس نے مرضی بشاتے ہیں ہمیں نام علوم ہو تو کیا فرق پڑتا ہے اللہ کا عشت دم کو اپنے ہمیں کے ساتھ آپ جمعہ کی رات کو گرمیوں میں بستر باہر داتے تھے اور جمعہ کی رات کو سردیوں میں بستر اندر دے لاتے اتنی باریک باتیں بھی پیرے رب میں لکھو آئے آپ کی نو بکریاں تھی ایک کا نام عجوہ ستیا زمزم برکہ برسہ اطلال اطراف امراء غیساء یہ نو بکریوں کے نام کتابیں لکھے پڑھیں اور دسمہ بکرہ تو اس کا نام تھا یمن یہ میرے اللہ کا پیار ہے اپنے حبید کے ساتھ والضحاء واللیل اذا سجا اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہر کی قصم واللیل اذا سجا مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قصم ما ودا کر ربکہ وما فلا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِ تیرے جیسا حسین کس میری آنکھ نے دیکھا نہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ بَلِدِنْ مِسَاؤُ تیرے جیسے جمال ولا کسی مان جنہ نہیں جمال عالی نصب عالی حسب عالی خاندان ایسا خاندان کائنات میں نہ آئے جو نہ آ سکتا ہے حاشم اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کو دیکھا اس میں سے عرب کو چھانٹا پھر سارے عرب کو دیکھا اس میں سے مذر کو چھانٹا پھر سارے مذر کو دیکھا اس میں سے قریش کو چھانٹا پھر سارے قریش کو دیکھا اس میں سے حاشم کو چھانٹا پھر سارے حاشم کو دیکھا اس میں سے اللہ نے میرا انتخاب فرمایا میں کائنات کا سب سے چنہ ہوا سب سے چنہ ہوا سب سے پسندیدہ سب سے عالی نصب میرے جیسا نصب قائلات میں کسی کا نہیں اور محمد مصطفیٰ کا جیسا نصب محفوظ ہے ایسے کسی کا نصب آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناب بن قسید بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لووی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن خموال بن قبید بن عوام بن ناشد بن حزاق بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عرفی بن عبقر بن عباد بن الدعاق بن حمدان بن سمبر بن يسربي بن يحزن بن يلهم بن ارعوة بن عيدي بن زیشان بن عصر بن اقناد بن ایهام بن مقصر بن ناحش بن زارب بن سمی بن مزی بن عوز بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عازر بن ناغور بن سرور بن رعوة بن فائد بن عابر بن ارفق شاق بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن يرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیه الصلاة والصلاة وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِدِلْ نِسَاؤُ تیرے جیسے آلی نسو وَلَا کِسِ مَانِ جَنَانِ فُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ فُلِقْتَ كَمَا تَشَاؤُ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے اپنے آپ کو چاہا میرے پھائیو اللہ کے دربار میں سرخ روح ہونے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ڈھلنا پڑے گا سیاستدانوں کو تاجروں کو صدروں کو وزیروں کو بارشاؤں کو امیروں کو غریبوں کو عورتوں کو مردوں کو اللہ کے دوارگاہ میں ایک ہی پیمانہ ہے کامیابی کا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنی ہیں جو ان کو راضی کر گیا اور ان کے طریقے میں سانچے میں ڈھل گیا اللہ اس سے راضی ہے اللہ اس سے کامیاب ہے جس نے اس کو چھوڑا اللہ اس سے ناقام ہے ایک سنت کا چھوڑ دینا اللہ اور بندے کے درمیان دوری تصدق بن جاتا ہے ایک طائر میں سے ہوا نکال دونا تو دو قروع کی گاڑی کھڑی ہوتا تھی ہے اور ہوا دو چار پانچ روپے میں ڈل جاتی ہے اور دو قروع کی گاڑی کو کھڑا کر دیتی ہے اگر ہوا نکل جائے ایسے جب اس وجود میں سے اللہ کے نبی کی سنت میں نکلتی ہیں تو وجود کی گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سفر چلنا وہ ختم ہو جاتا ہے اس وجود کو مزین کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقوں کے ساتھ اور اپنے پوری کی پوری زندگی کو بسورت بناو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی اور پاکیزہ طریقوں کے ساتھ جس میں عبادات میں نماز سب سے اعلی ہے اور آپس میں درگزر کرنا سب سے اعلی ہے معاف کرنا سیکھو معاف کرنا سیکھو درگزر کرنا سیکھو میرے نبی کا فرمان ہے اب اگر تو اپنے اخلاق اچھے کر لے جس کی اخلاق اچھے ہوں کہ میں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا تو انہیں پوچھا یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہیں تو آپ نے فرمایا توڑنے والے سے جوڑے توڑنے والے سے جوڑے ساری رات تحجید پڑھنے یہ ساری رات ترابی پڑھنی آسان ہے دس سفارے پڑھنے آسان ہے توڑنے والے سے جوڑنا مشکل ہے گھرمی کا روزہ نبانا آسان ہے توڑنے والے سے جوڑنا مشکل ہے پھر آپ نے فرمایا ابو حریرہ جو تیرا حق کھا جائے تو اس کا حق اس کو حضر کرو اللہ حضر اس سے بھی مشکل نہ آیا ابو حریرہ اس سے بھی مشکل نہ جو تجھ کو زیادی کرے تو مات جو تم کرو جو وہاں کروں گی یہ نہ کرو تم کو جو جو تم پر زیادی کرے تم اسے پاہ کرے یہ تین کام کروں اور میری زمانہ تو لے رو جنت انفرداؤس میں کرکی چاہوی لے کرو آپ نے فرمایا لا تکونو اماعا آپ نے فرمایا نادان نبرنا لا تکونو اماعا نادان نبرنا کہا جی کیا مطلب کہا جو تم یہ کہتے پھر لو جو جیسا ہمارے ساتھ کرے گا ہم اس کے ساتھ ویسا ہی کرے کہ تم یہ نادانی میں کرے تم یہ کہنا تم یہ کہنا جو ہمارے ساتھ برا کرے گا ہم اس کے ساتھ اچھا کرے گا جب تم ایسا کرو گے تو اللہ کی غیبی مدد تمہارے ساتھ ہوگئے سارے قرآن کا خلاصہ دو لفظ ہیں دو لفظ ایک سبر ایک طفل ہے سارے قرآن کی تعلیم تو دو لفظوں میں بڑھاؤں تو ایک سبر ہے ایک طفل ہے اور اس سورہ جو سب کو اللہ نے قرآن کی سب سے خوبصورت سورت کراتے ہیں نحنو نقصو علیہ احسن القصص میرے نبی تمہاں قرآن کا سب سے خوبصورت قصصرم اس کی بے شمار ہو جو آگے ہیں لیکن سارے قرآن کی سب سے خوبصورت سورت یوسف اور سورہ یوسف کا سب سے خوبصورت نقطہ یہ دو لفظ دو لفظ دو لفظ دو لفظ رکھیں اور ان کی ساری تنبیریں ناکام ہو گئیں تو یوسف علیہ السلام نے کہا من يتح و يسکن جو تقوی اتدار کرتا ہے اور سبر کا نامن خانے رکھتا ہے اللہ اسے کبھی زائم نہیں کرتا ہے اس وقت سارا ملک بے سبری کی لپڑڑ میں نہ مرنے والوں کو پتا ہے ہم جو مر رہے ہیں نہ مارنے والوں کو پتا ہے ہم تم مار رہے ہیں اور تقوی کی تجیہیں بکھر گئیں ہیں سورہ یوسف میں اللہ تعالی نے یوسف کے تقوی کا امتحان بھی دے کے دکھایا اور سبر کا امتحان بھی دے کے دکھایا کائنات کی حسین ترین عورت کو یوسف کا دیوانہ بنا دیا اور اس کی نیت کو خراب کر دیا اور اس کی نیت میں خطور پیلا کر دیا مصر میں مصر کیا ہوں ایسی وہاں کے لوگ حسین ہوتے ہیں اور زلیخہ کا حسن تو ضرب المصر تھا قردر یوسف کا حسن میرے نبی نے فرمایا اللہ نے میں نے یوسف کو دیکھا تیسرے آسمان پر ساری قائنات کو آدھا حسن دیا گیا اور اکیلے یوسف کو آدھا دے گیا کیا شہر دے گیا ادھر یوسف کا حسن ادھر زلیخہ کا حسن جو یوسف بلکنا بلغا شدہ آتینا حقما وعلما وکذلک نجز المحسنین جو آئے جوانی میں اور زلیخہ کی عقل گئی خراب اور وہ ہو گئی دیوانی اور اس نے سارے اس یہ تو جملہ ہے یہ جملہ نہیں ہے اردبم ہے وراودت اللہ تی دوہ فی بیتہا عن نفسی وغندقت الابواب وقالت ہی تلق اف 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 ایک اتنی بات کافی تھی وراودت عن نفس بس اتنا نفس کافی تھا اتنا جملہ کافی تھا اتنا جملہ کافی تھا اللہ موقع کی سنگینی اور حیبت کو بتا رہا ہے کہ اتنا بڑا یوسف کا امتحان تھا وراودت اللہ تی ہوا فی بیتہا جس کے گھر میں یوسف قید تھا وہی اس پر عاشق ہوئے اور اس نے خلق الابواب وقالت حیت لک اس لفظ کو پڑا جا سکتا ہے صرف اس موقع کی سنگینے کو بتانے کے لیے کہ بڑوں بڑوں کی دستار گر جائے اور قدم ڈگ مگا جائیں اور بارہ بارہ ہو کے رہ جائے سارا ایمان اور تقویہ جب سلیخہ نے اپنے چیرے سے نقاب اٹھایا اور گناہ کی دعوت دی اور کہا ہی تلک تو یوسف علیہ السلام نے ایک دم کا معاد اللہ سارے قرآن کا خلاصہ دو لفظ تقویہ 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 کی کہانی یوسف زلیخہ تقویہ کی کہانی یوسف زلیخہ اور یوسف کو پتہ تھا دروازے بند ہیں جانے کا کوئی راستہ نہیں لیکن انہیں دوڑ لگائی کہ یا اللہ میرے ذمہ پھاگنا ہے دروازہ کھولنا نہ کھولنا تیرا کام ہے میرے ذمہ دوڑ لگانا ہے تو انہیں دوڑ لگائی جب دروازے کے خریب آنے تھا تھک پہلا کھولا تھک روسرا کھولا تھک تیسرا کھولا چوتھا کھولا پانچوں کھولا چھٹا کھولا ساتوں دروازے کھلتے چلے گئے اور یوسف تھاکتے چلے گئے وہ پیچھے سے تھاکتے چلی آئی پاگل بن کے پیچھے سے دھوچا جو ہے اور کھینچا جو ہے وہ پیچھے سے سارا کرتا پھڑا تو اوپر سے خامد آ گیا ایک دم پہنٹرہ بدلا ما جزاؤ من اراد بے اہد کسو من الا انیس جن او عبابن علی یہاں اللہ نے تخوے میں پاس کر کے دکھایا اور قید برداشت کی تحمد برداشت کی قید میں گئے اور پھر اللہ تعالی نے سبر بھائیوں نے بھائیوں کا دیا ہوا دھکا کیا کیا تھا بھائیوں نے چھ سات سابقیوں میں کر سکتا تھا جب وہ نکل آئے نا جنگل کی طرف تو پہرے تو یوسف علیہ السلام کو اٹھایا ہوا تھا جب جنگل میں ہے جب وڑھا گئی ان پٹھا لیکن تھوٹا مارے دوسرا تھوکر مارے محصول بچہ شیر تو دس سر سال کیوں مارے تھوکر مارے تھوکر وہ روائے انگلہ مجھے کیوں مار رہے ہو تو انہیں بتا دیں مجھے کیوں مار رہے ہو تھوکر مار رہے اور وہ ہائے ہائے کر رہے ہیں اور انہوں کے اوپہ سے مکر مار رہے تھوکر مار رہے اور جا کر کوئے میں پھینکنے لگے تو ایک بھائی نے تلوار کا بستہ یہ تلوار کا بستہ یہاں کیوں مارا کیوں مارا ایسے مارا تو جو ہاتھ چھوٹے اور نیچے ایسے گئے تو اس وقت جبری لیلترنق یوسف صبر صبر ایک دن آئے گا تو عزت مانا ہوگا یہ ضرور کیا دکھنے ہی لیا جب وہ قافلے والوں نے نکالا تو اگر چند گھڑی پہلے نکال لیتے تو ان کو کہانی سنا بیٹھتے کہ اس سے سرا میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا تو کچھ اعتبار بن جاتا ادھر قافلے نے نکالا ادھر بھائی پہنچ گئے یہ تو ہمارا غلام ہے اب دس نوجوان نوجوان آگا کہہ رہے ہوں کہ یہ ہمارا بھائی اور غلام ہے تو اس بچے کی کون سنیں گا بچے کی کون سنیں گا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہمیں بھیج دو وَشَرَوْهُ بِخَمَنِ بَقْسِنْ دَاِمَا مَعْدُودَا لِقَنِ بَقْسِنَ مُسْبِرَوْهَا وَفَمَنِ دَاِمَاؤن بادشاہ بورنن کی ملانی میں آئے بہت بڑا قفلے کھنٹ کے ہان آیا پھر زنا کی تعمت لگی پھر نو سال کی قید گزاری باپ کی جدائی وطن کی جدائی اپنی جگہ پر باپ کی آنکھیں سپید ہو گئی ہو گئی اور پھر اللہ تعالیٰ کا گہد اعزام چلا یہ انسیان صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہتا ہوں تم سے نہیں کہتا اگر تم سمر کرنے والے بنیں تو کیوں بھی اللہ تمہیں زائدی اگر تم بے سمرے بنیں تو اللہ تمہیں غیروں کے حوالے کا اللہ کا قانون کبھی نہیں ملتا ایک خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ نے ایک خواب بجاہ خواب یوسف علیہ السلام کے بھائی آگئے اور یوسف علیہ السلام نکاب رکھتے ایسے نکاب رکھتے ایسے نکاب رکھتے تم بھائیوں نے نہیں پہچانا یوسف نے پہچانا کہ بھائی آگئے جب وہ جانے لگے تو کہلے کہ اپنے بھائی کو ساتھ راکھائی لرکم عیندی بلا تقربون مطمئن کچھ نہیں دمو اگر تم ہر ساتھنا لائیت بس انا راو دعانو راقاؤو ایندہ لفاہلو قربید فاہلو بھی لائیت ایسے نکاب رکھتے ایسے نکاب رکھتے ایسے نکاب رکھتے ایسے نکاب رکھتے پھر یوسف بھائی واپس گئے تو یعقوب علیہ السلام کو بتایا ابنی آمینین کو چوری کر لی تو پھر یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا یوسف علیہ السلام انہیں کیا خبر کے آگے گا بہتر میرا بیٹا بھٹا ہوگا اللہ کا امتحان چر رہا تھا تو انہوں نے خط لکھا عزیز مصر کے نام میں نقیم ہوں میرا بھاک بھی رکھتے میرا بھاک بھی رکھتے ہم آزمائش کی آگ میں پرسوں سے جڑا گیا میرے دادے کو آگ میں رہا گیا میرے باک کو چوری کی نیچے سے مکتا گیا میرے بچے کو مجھ سے چاریس پرسوں سے جدہ کر دیا اس کی یاد نے روڑوں میں اپنا ہوگیا تو نے میرا آخری سالارہ بھی چھین لیا میرا بچہ ہوں یہ واپس کیا میں زمانت دیتا میرا بچہ جو رہا تھا جو سب رہستے ہیں ہم نے خط پڑھا تو ہوگی اللہ سے کہا یا اللہ کو میرے ماں باک بھی لائے شکا حکم نہیں کا بطانے کا ٹوکم نہیں فکا لنکا اچھا بائیں اپنا آپ کو داہتا جب ہی آینا را کردے ہیں جے نا بڑا دوعتا برجاة افکالا لنا عقینو تصدقلینا این اللہ ایجل مخصدق دقتی پر نالکا بسیت رہے ہیں سویل بسیت رہے ہیں فیلنابش رہے ہیں یوسف لیسنا میں سے بدتے ہیں فلانا ایکن میں سے نباو کر رہا ہے ملنکا میں نبی کے سبر اور اخلاف کو پرمان جاؤں گا چاریس سال جن کی وجہ سے دکھ دیکھے ان کو کہا کیا رہنے ہیں کچھ غلط خیمی میں نادانی میں کچھ دور چوب تم سے ہو گئی تھی یوسف کے بارے ایسے بھی کہہ سکتا وہ کچھ غلط خیمی میں کچھ نادانی میں وہ تنوار کے حسل جو مارے تھے وہ غلط خیمی میں مارے تھے وہ نادانی میں مارے تھے کہ کورو میں پھینکہ تھا حل علیم تم ما فعلتم کا لفظ عربی زبان میں سب سے کمزور لفظ ایسے کمزور اور کوئی لفظ عربی زبان سب سے کمزور لفظ لائے کہیں تانہ نہ پڑ جائے کہیں میرے بھائیوں کو تانہ کہ الفاظ نہ سننے کو من جائے وہ میرے دوستو کچھ غلط خیمی میں کچھ نادانی میں تم سے یوسف اور اس کے بھائی پر کچھ مونچ نیچ ہو گئی تھی تمہیں یاد ہے حالانکہ یہاں کہنا یوں چاہیے تھا آج ظلیل ہو کے آئے ہو کی نہیں آئے ہو آج ظلیل ہو کے آئے ہو کی نہیں آئے ہو آج ناک رگڑ کے آئے ہو کی نہیں آئے ہو آج نتیجہ دیکھا کا نہیں دیکھا تو مجھے صدامی کا آئے 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 واہ نبی دل اخلاق یہ قصے ہمیں کیوں سنائے گئے کہ کال اس عمت میں دستو گریبا ہونا تھا تو یہ سبب دینا تھا کہ سبب والے بن دے گریبان چار کوئی کرتا ہے تو کرنے کو چک کر جاؤ سہ جاؤ اللہ موجود ہے زندہ سلامت اس کی رحمتوں کو اچھا دے اللہ حالی کچھ خبر ہے ما فارتوں کچھ موچنیج تو یوسف خوافی ہے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ از انتم جاہلوں کور نادانی میں ہو گئی تھی تو اب جانا مجھے دیکھنا وہ کم نے گئی یوسف قرآن کی شاہکار آئیت سارا قرآن شاہکار ہے پر یہ ایک شاہکار آئیت میں کیا بتاؤں حیرت افسر اللہ خور یاس آس در اتنی بے شکار متزاد اس میں احساسات جمع ہیں میں کیا بتاؤں آئیت موسیقی موسیقی آئیت 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 موسیقی دورو ہے سمو ہے اور اس کے لئے گئے جو مرمان ہے ایندو لانتا يوسف